اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل رنگڑ فیملی ویلوگ ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو ہوفیلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ٹوکو میں شام کی روٹین سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں میں نے پیٹی کھولی تھی اور اس کے اندر سے ایلیڈی ننکالی تھی دینی تھی کسی کو اور اس لیے پھر سارا سمان میرا چار پائی پر مہت چکا تھا اسی کو میں نے واپس رکھنا تھا میں نے کہا چلیں اس بہانے سے ری ارینج بھی ہو جائے گا اور چیزوں کو میں سمیٹ بھی لوں گی ٹراما دیکھ رہی تھی ٹرامے کے اندر سے میں نے ایک چیز کو نوٹس کیا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے جگر نہیں جگرے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ جگرہ ہمارے اندر بہت کم ہی ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ برداشت کی برداشت کر ہی نہیں سکتا آج کا معاشرہ آج کا ٹائم ایسا ہے کیونکہ برداشت چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ہر ٹائم ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تنقید ہمیں پوزیٹیو بھی ملتی ہے وہ ہمیں نیگٹیو بھی ملتی ہے ہمیں ہر ٹائم معاشرے میں نہ کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہم کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں تو وہ رشک ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی کیونکہ کسی کے اچھی چیز دیکھ کے اس کو اپنانا یہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان نہ ہر طرف انسان کے اندر کچھ نہ برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں بس آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی چیز کو ایڈاپٹ کرنا ہے یا آپ نے بری چیز کو ایڈاپٹ کرنا ہے بلکہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس سے بیٹر کچھ ہو ہی نہیں سکتا نیکسٹ ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ نہ سیکھنے کے بجائے ہم حسد کرنا سٹارٹ جاتے ہیں حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ خود تو سیکھنی نہیں ہوتی ہم نیکسٹ وہ چیز نیکسٹ پرسن کے پاس بھی نہ رہے اگر وہ نہ فائنینشلی طور پر ہو چاہے وہ اندر خوبی کے طور پر ہو چاہے وہ اس کے گھر میں وہ کسی طرح بھی اس کے پاس ہو یا وہ کسی اچھی پوسٹ کے طور پر ہو ہم نے اس چیز تک مہنچنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی ہم نے اس کو نہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی ہم ملٹا حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس تگو دو میں لگے رہتے ہیں کہ وہ چیز نیکسٹ پرسن کے پاس بھی نہ رہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہے تھرڑ چیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بہتان لگا دیتے ہیں بلا سوچے سمجھے جس چیز سے نہ اسلام نے بھی ہمیں منع کی ہے ہمیں دین نے بھی منع کی ہے کہ بہتان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس برندے کے اندر ہے ہی نہیں اور ہم بنا سوچے سمجھے یا تو سنی سنائی باتوں سے یا پھر نہ اپنی دیکھوں آنکھوں دیکھے سے یا پھر کچھ ایسے نہ مومنٹس کی وجہ سے ہم لوگ وہ چیز نہ آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف کسی چیز کے ریاکشن کے دور پر ہوتی ہے یہ تین چیزیں جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں رشک حسد اور نہ بہتان صرف اس میں سے رشک جو ہمارے لئے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے باقی حسد اور جو بہتان ہوتا ہے وہ سرہ سر انسان کا غلط ہوتا ہے اور نیکس یہ ہوتا ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے جو انسان آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ آپ کو اکیلے میں سمجھاتا ہے وہ انسان ہمیشہ آپ کو اکیلے میں گائیڈ کرتا ہے جو انسان دوسروں کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے دوسروں کے سامنے آپ کے اوپر آپ کے برائیاں بتا رہا ہوتا ہے وہ دراصل آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوتا وہ آپ کو بگاڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نے کہیں کسی دروازے پہ دستک دینی ہوتی ہے تو اس دستک کا مطلب آرام سے اس کو کھٹکانا ہوتا ہے اس کو زور زور سے توڑنا نہیں ہوتا دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے لیکن توڑنے سے وہ دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتے ہیں کسی کو اگر کوئی بات سمجھانی ہے کسی کو اگر آپ کو کسی کی کوئی اچھی بات لگی ہے کسی کو آپ کو کسی کی کوئی بری بات لگی ہے تو آپ اسے اکیلے میں بات کر لیں نہ کہ پبلکلی آپ اس کو ایسے کریں کہ وہ بندہ مزید خراب ہوتا جائے یہ چیز ہمارے اندر بہت کومن ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں مزا اڑاتے ہیں ہم لوگ مزا اڑا کے کسی کے نقصان سے ہم لوگ نہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر یہ چیز کومن ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے ریٹارن میں اس کے ساتھ اگر برا ہو بھی جاتا ہے تو ہم لوگ کیا بن جاتے ہیں جج بن جاتے ہیں کہ ہنجی اس نے فلان نے اس کے ساتھ برا کیا تھا تو اس کے ساتھ پلٹ کے ایسا ہوا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ اس چیز کو بھگتنا شروع جاتا ہے ہم خدا تھوڑی ہیں ہم انسان ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کے انجام کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کی کسی چیز کا اب وہ کسی چیز کو اگر جس نے غلط کیا ہے جس نے برا کیا ہے اگر وہ کسی چیز کو بھگت بھی رائی ہے دوبارہ پلٹ کے اس کے پاس بھی آ رہی ہے تو اس کو اور وہ خدا کا معاملہ ہے ہم لوگ جو اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں ہم اپنے لئے ان چیزوں کو غلط کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے لئے ان چیزوں کو گناہ سم اپنے لئے گناہ کی وجہ بنا رہے ہوتے ہیں آج کل سیکھنے کے لئے ہمارے پاس بہت بہت سارے ذریعے ہیں پہلے تو ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ صرف کتابوں کے ذریعے یا پھر ہم لوگ سکولوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کل ہمارے پاس اتنے جدید ٹیکنالوجیز موجود ہیں ہمارے پاس نیٹ موجود ہیں ہمارے پاس موبائل موجود ہیں اور ہم لوگ نے ایزیلی کوئی بھی چیز نہ سرچ کریں ہمارے سیکنڈز میں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ہمیں زیادہ اس کے لئے جی تو جہد بھی نہیں کرنی پڑتی لیکن ہم لوگ نہ سیکھنے کی ٹرائے نہیں کرتے ہیں ہم بس تکیان اسی خیالات میں تکیان اسی چیزوں میں تکیان اسی باتوں میں اور نہ ایک چیز جو نہ روانی سے چلتی جا رہی ہے اسی کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی آپ کا مخلص ہوتا ہے جو کوئی بھی آپ کا دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی بریادات کو چپکے سے بتاتا ہے کبھی بھی وہ پبلک میں مزا کے طور پر یا تنقید کے طور پر آپ کو نہیں بتاتا ہے اس کی سب سے بڑے مثال ماہ ہی ہوتی ہے ہماری ماہ جو ہوتی ہے ہر چیز ہمیں سمجھانے کے لئے ہمیں آرام اور سکون سے بتا رہی ہوتی ہے وہ ہماری برائیوں کو اس طرح چھپا لیتی ہیں کہ جس طرح ان کے بچوں میں کوئی برائیاں ہیں ہی نہیں اور وہ ہماری اچھائیوں کو بڑے وسوق سے بتا رہی ہوتی ہیں اگر ہم لوگ نہ دیر سے اٹھتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہ کسی کو نہیں بتاتی کہ ہماری بچے دیر سے اٹھتے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی بری حیبیٹ ہے تو وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتی کہ میرے بچے کے اندر یہ بری حیبیٹ ہے ہاں اگر کوئی اچھی عادت ہے تو وہ بتا رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کی برائیاں بیان کرتے تو وہ مزید انسان برا ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم کسی کی اچھائیاں بیان کرتے تو وہ انسان اپنے آپ کو اچھا بناتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سمجھانے کے لئے ہمیشہ تعریف کے لفظ اور اکیلا پنیوز دوسروں کے سامنے تنقید اور دوسروں کے سامنے بگاڑ کے اس لفظ کو بتانے سے بہتر ہے کہ اس بندے کو یہ چیزیں بولنا ہی بند کر دیں کیونکہ اس کا ہمیشہ نیگیٹیو اثر ہوتا ہے اور مشاورت لینا اور مشورہ لینا یہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ لینے کے لئے نہ ملینا تو آپ دیواروں سے باتیں کر لیں مشورے کے بغیر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کیے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ہم اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں تنقید کریں تنقید کے ساتھ اصلاحہ کریں تنقید کے ساتھ کسی کو بگاڑے مت کسی کے اندر برا ہے تو اس کو بتائیں اس طریقے سے بتائیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے دوسرے کو اس طریقے سے مت بتائیں کہ وہ انسان مزید بگڑتا چلا جائے بہتان لگانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ وہ بہتان اگر پلٹ کے ہماری طرف آگیا تو ہمارا رییکشن کیا ہوگا رشک کریں رشک سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ پوزیٹیوٹی اور اچھی چیزوں کو اپنے اندر ابزارف کرتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے آج کے ویڈیو کو ٹاپک بھی میرا یہی تک تھا اور آج کی ویڈیو بھی میری یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور لائک کرنا مت بھولا کریں سے باتیں کرتے کرتے میں اپنے ڈیلیو روٹین کے کام بھی کر رہی تھی ساتھ میں میں نے سفائیاں بھی کر لی ساتھ میں میں نے کھانا بھی بنا لیا اور ابھی میں آٹھا گونتری تھی یہ موڈیاں میں نے کچھ دیر سے بنانی ہے کیونکہ ابھی موڈ بھی نہیں تھا اور ابھی بھوک بھی نہیں تھی تو میں آٹھے کو بھی ریسٹ دینے کے لئے کچھ ٹائم کے لئے رکھتوں گی اور اس کے بعد تقریباً ہمارا رات کو لیٹ نائٹ تک ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور دیر سے ہی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں روٹین کچھ نہ صبح لیٹ اور رات کو لیٹ اس طرح کی ہوئی ہوئی اور یہ بہت بہت بیڈ حیبٹ ہوتی ہے مجھے بہت بری لگتی ہے کیونکہ مجھے صبح اٹھنا پسند ہے اور صبح کے ساتھ اپنے سارے کام کرنا پسند ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ بہت فریش ہوتا ہے صبح جب جلدی اٹھتا ہے اور رات کو جلدی سوتا ہے لیکن اب کچھ روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی آپ میرے طرف سے اللہ حافظ